ویڈیو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو کمیز کی سائٹ پر ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی راؤنڈ شیپ میں ہم دامن بنائیں گے گول دامن کے ساتھ میں آپ کو یہ سائٹ ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک واتھ کرنا ہے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے شیٹ کا فرانٹ اور بیک پارٹ میں نے فول کر کے پریس کر دیا ہے میں نے اپنے میئرمنٹ کے اکارڈنگ اس کی لمبائی اور چوڑائی لی ہے اوپر میں نے تیرے کے لیے نشان لگا دیا یہ میں سمال سائز میں شرٹ بنا رہی ہوں تیرہ میں نے رکھنا ہے پندرہ انچ تو اس کا ہافت میں نے ساڑھے ساتھ انچ پر نشان لگایا ہے اور آرمول کو اپنے ناب کے اکارڈنگ میں نے ڈرو کر دیا ہے اب چیسے فٹنگ میں نے تیار رکھنی ہے انیس تو انیس کا ہافت میں نے ساڑھے نو انچ پر نشان لگایا ہے اب کمر کی سلائی ہپ تک جو لمبائی میں ہم نے لگانی ہے وہ میں لگاؤں گی بارہ انچ تک تو میں نے بارہ انچ تک نشان لگایا ہے اب سینٹر سے فٹنگ میں نے اس کی رکھنی ہے سولہ انچ تو اس کا ہاف میں آٹھ انچ پہ نشان لگاؤں گی اور ہپ سے میں نے اس کی چوڑائی رکھنی ہے ٹوٹل بیس تو اس کا ہاف میں دس انچ پہ نشان لگاؤں گی یہ سارے آپ نے اپنے میئرمنٹ کے اکورڈنگ ڈرو کرنے ہیں اب یہ تینوں نشان ایسے میں نے آپس میں ملا دینے ہیں فٹنگ کے لئے میں نے نشان ڈرو کر دیئے ہیں اب دامن میں نے گول بنانا ہے گول دامن کے ساتھ میں یہ سائیڈ ڈیزائن بناؤں گی اگر آپ راؤنڈ شیپ نہیں رکھنا چاہتے دامن کی تو چکور دامن کے ساتھ بھی آپ یہ سائیڈ ڈیزائن بنا سکتے ہیں دامن کے اس کورنر پہ میں تینیں تک نشان لگاؤں گی ایسے اب یہ والا جو میں نے نشان ڈرو کیا ہے یہاں سے میں نے دامن کو راؤنڈ شیپ دینی ہے سیم جس میتد کے ساتھ میں نے دامن کے لئے راؤنڈ شیپ ڈرو کی ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور ایسے ہی دامن کو راؤنڈ شیپ دے دینی ہے دامن کو میں نے راؤنڈ شیپ میں ڈرو کر دیا اب یہ والے جو میں نے نشان ڈرو کیا یہ بلکل تیار ہیں دامن کے اور اوپر جو فٹنگ کی سلائی کے لئے ہیں اب ہافنج کا مارجن چھوڑ کے میں ایک اور لائن ڈرو کروں گی اب یہ وجلہ جو ہم ہافنج کا مارجن چھوڑ رہے نا جب لیس لگائیں گے پلٹے کے ساتھ تو یہ سلائی میں کور ہو جائے گا اب اوپر سے میں نے آرم ہول کی کٹنگ اپنے میئرمنٹ کے اکورڈنگ کرنی ہے اور نیچے سے یہ جو فٹنگ کی نشان لگائے تھے نا یہاں پہ ہم نے دو لائنز درو کی تھی ایک ہافنج کا مارجن چھوڑ کے درو کی تھی تو یہ دوسری میں نے لائن درو کی تھی ہافنج کا مارجن چھوڑ کے اس کو فالو کر کے میں نے ایکسٹر فیبرک کو کٹ کر دیا ہے اب یہاں پہ جو میں نے ہافنج تک فیبرک چھوڑا ہے جب لیس لگائیں گے تو سلائی میں کور ہو جائے گا اب یہ جو فٹنگ کی سلائی میں نے لمبائی میں لگانی ہے یہاں پہ میں نے چھوٹا سا کٹ لگا دیا ہے کیونکہ بیک سائٹ پہ ہم نے لیس کے ساتھ لپس لگانے ہیں فرنٹ سائٹ پہ صرف میں نے شیٹر لیس اور پلٹا لگانا ہے تو ایسے ایک کورنر سے میں نے پلٹے کے ساتھ لیس لگانی ہے اور نیچے جو راؤنڈ ڈامن ہے یہاں سے ساری لگا کے دوسری سائٹ پہ ہم نے اینڈ کر دینا ہے بیک سائٹ پہ پہلے میں ہپ تک لپ سٹیچ کروں گی تو یہ والا جو میں نے کٹ لگائے ہو یہاں پہ نشان لگا دوں گی ایسے اب سیدھی سائٹ پہ میں نے لپ سٹیچ کرنے ہیں یہاں کٹ تک جہاں تک فٹنگ کی سلائی اینڈ ہوگی تو یہ اوپر سے میں ایک انچ تک سٹائی لگاؤں گی اس کے بعد میں نے یہ لپ سٹیچ کرنے ہے تو لپس اگر آپ کو بنانے نہیں آتے تو لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ اس کو فالو کر کے ڈوری بنا لیں اس کے بعد آپ نے ڈوری کو لمبائی میں دو سے ڈائی ڈائی انچ تک کٹ کر لینا ہے ایسے اوپر سے میں نے جو آرم ہول ہے یہاں سے میں نے ایک سے ڈیڑھ انچ کا گیپ چونڈنا ہے اس کے بعد ایک لپ سٹیچ کرنا ہے اب سینٹر میں لپ کا گیپ میں نے ایک ایک کنج رکھا ہے تو ایک ایک کنج کا گیپ رکھ کے ایسے میں نے لپ سٹیچ کرنے ہے یہ والا جو میں نے کٹ لگائے ہوا ہیپ کی سلائی تک یہاں تک ہم نے لپ سٹیچ کرنے ہے تو ایسے آپ دیکھیں ایک سائٹ پہ میں نے لپ سٹیچ کر دیئے ہیں اب سیم ایسے ہی دوسری سائٹ پہ بھی میں لپ سٹیچ کر دوں گی لپ س آپ نے ایسے سیدھی سائٹ پہ رکھ کے سٹیچ کرنے ہیں اب میں نے لے سٹیچ کرنی ہے پلٹے کے ساتھ تو پلٹے کی کٹنگ میں نے ترچھی کرنی ہے اڑیپ فیبرک میں نے کٹ کرنا ہے تو اس طرح سے یہ میں نے الگ فیبرک لیا ہے جس کے اوپر میں نے دو سے ڈائی ڈائی انٹک یہ نے شانڈ ڈرو کر کے فیبرک کو ایسے اڑیپ کٹ کر لینا ہے جتنا مجھے چاہیے اس اکانڈنگ میں نے یہ پٹیاں کٹ کرنی ہے جتی مجھے ترچھی پٹیاں چاہیے تھے اس اکانڈنگ میں نے کٹ کر کے ان کو ایسے آپس میں جھوڑ دیا ہے جھوڑنے کے بعد اس پلٹے کو میں نے ایک کنارے سے ایسے تھوڑا سا فول کر کے پریس کر دیا ہے اب یہ والا پلٹہ میں نے لے س کے ساتھ سٹیچ کرنا ہے اگر آپ لے س اور پلٹہ ایسے ساتھ سٹیچ کر سکتے ہیں تو ساتھ سٹیچ کر لیں اگر آپ بگنرز ہیں تو پہلے لے س کو سلائی لگا لیں اس کے بعد اس کے کنارے پہ پلٹہ رکھ کے سٹیچ کر دیں تو ایسے آپ نے بلکل جو لوپس کو سلائی لگائی ہوئے اس کے اوپر لے س کا کورنر رکھنا ہے اور پلٹہ رکھ کے کنارے پہ سلائی لگا دینی ہے آپ جب بھی چوک دامن پہ یا جہاں پہ بھی آپ پلٹے کے ساتھ لے سٹیچ کریں تو لے س اور پلٹے کو آپ نے زیادہ کھینچنا نہیں ہے نیچے والا جو فیبرک ہوتا ہے اس میں اور جو پلٹے کا فیبرک اس میں آپ نے بیلیس رکھنا ہے اگر آپ پلٹے کے فیبرک کو زیادہ کھینچیں گے لے س کے ساتھ تو نیچے جو شیٹ کا فیبرک ہوگا اس میں چنٹے آ جائیں گی تو ایسے آپ نے لے س اور پلٹے میں بیلیس رکھنا ہے تاکہ نیچے والے فیبرک پہ چنٹے نہ آئیں تو اس طرح سے آپ دیکھیں یہ جو ہافن تک میں نے سائٹ سے ایکسٹر فیبرک لیا تھا یہ اب اندر سلائی میں کور ہو جائے گا یہ نیچے دامن کی جو راؤنڈ شیپ ہے یہاں پہ لے س لگاتے ہوئے آپ نے لے س کو ایسے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لینے ہیں جو اندر ایکسٹر فولڈنگ میں آئے گی ایسے یہ اس طرح سے لے س سفائی کے ساتھ آئے گی راؤنڈ شیپ میں تو یہ اس طرح سے آپ دیکھیں باقی بھی میں نے دوسری سائٹ پہ بھی لے سٹچ کر دینی ہے پلٹے کے ساتھ اب اس سائٹ سے بھی راؤنڈ شیپ پہ میں نے لے س کو چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگانے ہیں تاکہ سفائی کے ساتھ آئے لے س شیٹ کی فرنٹ سائٹ پہ بھی میں نے لے سٹچ کر دی ہے پلٹے کے ساتھ اور بیک سائٹ پہ میں نے لوب سٹچ کیے تھے یہ والے جو لوب سیں یہ صرف آپ نے بیک سائٹ پہ سٹچ کرنے ہیں فرنٹ سائٹ پہ آپ نے صرف لے س اور پلٹا سٹچ کرنا ہے اب میں نے پہلے اس کو پریس کرنا ہے سیدھی سائٹ میں ایسے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں راؤنڈ شیپ کتنی فنشنگ کے ساتھ آئی ہے اب اُلٹی سائٹ پہ میں نے ایسے پلٹے کو فولڈ کرنا ہے اور پریس کرتے جانا ہے پلٹا کیونکہ ہم نے عریب فیبرک میں لیا ہے تو نیچے یہ والا جو دامن کا راؤنڈ شیپ کا کورنر ہے یہ بھی صفائی سے اور آسانی سے ایسے راؤنڈ شیپ میں آ جائے گا تو جتا بھی ایکسٹر فیبرک ہے پلٹے کا اس کو میں نے ایسے فولڈ کر کے پریس کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں جو پلٹے کا ایکسٹر فیبرک ہے اس کو فولڈ کر کے میں نے پریس کر دیا ہے اب میں نے پلٹے کے کنارے پہ سلائی لگانی ہے تو ایسے آپ دیکھیں میں نے پلٹے کے کنارے پہ سلائی لگا دی ہے یہ پلٹہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فنشنگ کے ساتھ آیا ہے دوسری سلائی لگانے کے بعد میں نے اس کو پریس کر لیا ہے تو نیچے سے آپ دامن کی راؤنڈ شیپ دیکھ سکتے ہیں سیم آپ نے ایسے عریب فیبرک کے ساتھ پلٹہ سٹیج کرنا ہے تو اتنی ہی فنشنگ کے ساتھ آپ کا دامن راؤنڈ شیپ میں آئے گا اب یہ جو فرنٹ سائیڈ ہے یہ اور بیک سائیڈ کو میں نے ایسے رکھنا ہے اور بیک سائیڈ پہ جہاں تک میں نے لوب سٹیج کیا ہے یہ یہاں تک فٹنگ کی سلائی آئے گی یہ اس سائیڈ پہ میں نشان لگا لوں گی اب سینٹر میں میں نے 1.5 ایکسٹرا فیبرک لینا ہے اس کو فول کر کے ایسے پریس کر لینا ہے اور پہلے ہم نے یہ فرنٹ سائیڈ سٹیج کرنی ہے بلکل ایسے کنارے پہ سلائی لگانی ہے اس کے بعد ہم اس کے ساتھ بیک سائیڈ جوڑیں گے کیونکہ بیک سائیڈ پہ لوب سٹیج کیے ہیں تو پہلے آپ نے ایسے فرنٹ سائیڈ سٹیج کرنی ہے یہ پٹی یہ والا جو نشان میں نے لگایا ہے چوک کی مدد سے 12 انٹ تک فٹنگ کی سلائی میں نے لمبائی میں لگانی ہے یہاں تک اب یہ والا لوبس والا فیبرک اس کے ساتھ رکوں گی اب یہاں پہ آپ نے لیس کو ایسے لیس کے اوپر رکھ کے سٹیج کرنا ہے آپ نے زیادہ گیپ نہیں چھوڑنا یہ والا جو لوبس کا کورنر ہے یہ فرنٹ سائیڈ پہ آنا چاہیے کیونکہ اپنے فرنٹ سائیڈ پہ بٹن سٹیج کرنے ہے تو یہ اس طرح سے میں رکھوں گی بیک سائیڈ کا فیبرک اور بیک سائیڈ کے کنارے پہ بھی سلائی لگا دوں گی ایکسٹر فیبرک رکھ کے میں نے فٹنگ کی سلائی لگا دی ہے ایک سائیڈ سے اب ایسے ہی دوسری سائیڈ سے بھی میں نے سلائی لگا دی ہے دونوں سائیڈ سے میں نے فٹنگ کی سلائی لگا دی ہے نیچے ایکسٹر فیبرک رکھ کے اب سائیڈ پہ میں نے یہ جو لوب سٹیج کیے یہ بیک سائیڈ پہ سٹیج کیے تھے ان کو ایسے سیدھی سائیڈ پہ فولڈ کر کے یہاں پہ بٹن سٹیج کرنے ہیں تو یہ جتنے بھی لوب ہے ان کے سینٹر میں میں ایسے بٹن سٹیج کر دوں گی لوبز کے ساتھ میں نے بٹن سٹیج کر دی ہے دونوں سائیڈ پہ یہ میں آپ کو سائیڈ کا ڈیزائن قریب سے دکھاتی ہوں یہ پہننے کے بعد بہت خوبصورت لگتے گا نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا دامن میں نے راؤنڈ شیپ میں رکھا ہے آج کل راؤنڈ دامن کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اگر آپ راؤنڈ نہیں رکھنا چاہتے تو یہ سائیڈ ڈیزائن آپ جو کونڈ دامن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو راؤنڈ دامن دکھا دیتی ہوں اگر آپ صرف راؤنڈ شیپ میں یہ شیٹا لیس لگانا چاہتے ہیں تو اس میتھڈ کے ساتھ آپ راؤنڈ دامن پہ لیس صفائی کے ساتھ لگا لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دامن کتنی فنشنگ کے ساتھ آیا ہے راؤنڈ شیپ میں یہ شیٹ کی میں آپ کو فائنل لکھ دکھا دیتی ہوں دونوں سائیڈ سے یہ پہننے کے بعد لوپس کا یہ ڈیزائن بہت خوبصورت لکھ دے گا تو یہ اس کا ٹراؤزر ہے سیم آل آور میں اور یہ اس کا پلین دبٹا ہے ایٹ کے ڈریس پہ آپ یہ سائیڈ ڈیزائن بنا سکتے ہیں لون کے ڈریس پہ آپ یہ سائیڈ ڈیزائن بنایں بہت ہی خوبصورت لکھ دے گا تو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر کرنا ہے چینل پہ نہ ہے تو چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ملیں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ